ایسی فیکٹری جو کم کرے جتے خواتین کم کر دیا نے ایسے دفتر اندر بیٹھے جس دفتر اندر خواتین بیٹھ دیا نے ورنہ استغفراللہ الاعیازو باللہ میں جی سی خبے سجے میں کسی یونیورسٹی دا نہ آنی لیں دا جوان بچیاں میک اپ کر کے جو انداز اختیار کر رہی ہیں اللہ دی قسم اسلامی کلچر نہیں جے مسلمان دا محول نہیں جے رب دا قرب نہیں جے شیطان دا قرب جے رب دی محبت نہیں جے شیطان دی دوست دی جے اے ساریاں مسلمان بیٹیاں میریاں بیٹیاں نے ذرا درے دل در دے دل نہ دعا کر دے ہو اللہ ڈگرییاں دے نال نال اللہ سنو حیادی ڈگری بھی نصیب فرما اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اجیب دعوت الدعی ذا دعان فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ احوانِ زی وقار اللہ تمہارہ و تعالیٰ دی توفیق دینا اول وقت اندر تسی شہر فیصل آباد دی تاریخی اور مرکزی مسجد دی اندر تشریف فرما جی فیصل آباد دی اندر کوئی بھی میرا خطبہ ہوئے چونکہ میرا شہر ہے میں ایک بڑی خوشی محسوس کرنا اور پھر جڑی تاریخی اور مرکزی مسجد ہوئے جدنہ لکھ تاریخ ومستہ ہوئے روحانی خوشی بھی نال مل جاتی تو میں بلا تاخیر اور بلا تمہید اپنے موضوع دا آغاز کرنا اور تسی دو سو حباب جتنی قسرت اور جتنی محبت دینا تشریف فرماو ایک گل ذرا توجہ نہ سن لو شیطان ایڈی چونٹی دا زور لگا گئی دا کہ اے بندہ کتے اول وقت خطبہ جمعت المبارکہ اندر نہ پہنچ جائے بچیاں دی رکاوٹ سکول چھو بچیاں دی رکاوٹ کردے معاملات یعنی وہ بڑی کوشش کردہ ہے کہ تے اول وقت انہوں خطبہ نصیب نہ ہو جائے کیونکہ وہ پتا ہے کہ اگر اول وقت خطبہ اندر ٹر گیا تو وہ وقت سراسر قبولیت بھی ہے تو سراسر رحمت بھی ہے تو ساڑے تے اللہ دی قبولیت آجائے یا رحمت آجائے مل کے بولو شیطانوں اے پسند تو آجائے تے اللہ دا بہت بڑا فضل ہویا اس خوشیدوں محسوس بھی کریا کرو اور اس خوشیدے اللہ پاک دا شکر بھی ادا کریا کرو اور پھر آن تو بعد بھی کوشش کریا کرو کہ توجہ خطیب وال رہا ہے زیادہ تو زیادہ پاؤن گھنٹے دی گفتگون دی ٹیک لگان اندر کوئی حرج نہیں کوشش کرو اگے بیٹھو لیکن پیچھے بیٹھ جو پھر بھی کوئی حرج نہیں لیکن تو بڑی توجہ بہت زیادہ رہنے چاہیے لہو جی میں ایک دو دعوان کر کے حسب عادت اپنے موضوع دا آغاز کرنا کوڑے سارے علی میری پہلی دعائے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جتنے مرد و خواتین مسجد اندر تشریف فرمانے یا لائیو جتنے بات چو خطبہ لائیو تو بات بھی سنن اللہ باق سبنا نو بیت اللہ دے جنہیں نصیب فرمانے اللہ سبنا نو مسجد نفی دے جنہیں نصیب فرمانے اللہ سانو اپنی رامتنا بار بار عرفات دی حادری نصیب فرمانے دوسری باتے ہوئے اللہ باق سانو ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کریں اللہ چنگے ہاں مندے ہاں آخر تیرے بندے ہاں اور تیرے حبیب دی امتاں کجنی ساڑے پلے لیکن توحید دی خیرت ساڑے سینے آچا اسی روز دے روز جنے آچھی بولو اسی اللہ دی ذات نہ شرک کر دے اسی سارا کو چھڑ دے نیا لیکن اچھی بولو سنت دی اندر بند دی امیزش کر دے اللہ جتوانو ساڑے عقید دی خیرت اور محبت پسند دے تو اپنی رحمت دے نال ساڑے سارے دی مشترکہ دعائے اللہ ساڑا خاتمہ ایمان دے کر کے کل قیامت والے دین وغیر حساب اللہ ساڑا اپنی جنت دا داخلہ نصیف فرما اور بالخصوص جنا بزرگاں اس مسجد نو بنایا یہ تھے امام رہے خدیب رہے نمازہ پڑھ دے رہے اپنے وڈیاں نو یاد رکھیا کرو تو آنے پڑھو لے جو کدھی دانے دی مکڑ گے تو انو ایمان دی مٹھاس ملے گی جنہ وڈیاں دا بے عدب ہوئے یا انو فراموش کردوے دن پھیر جان میرے لوے کیوں اکھا میں پھیر لوے اللہ دی زندگی دا نوری ختم کردن دا ہے ایک خصوصی دعا کرو جنہ پلاڑ دیتا جگہ دیتی ہوندی کڑی تا جو جنہ دیاں خدمات نے جے دنیا تو ٹر گئے نے اللہ جنت الفردوس عطا کر اور مولانا یوسف انور حافظہ اللہ ساڑھی جماعت بزرگ عالم دین مسجد دین تظامیہ امام خطیب جتنے احباب مسجدنا المحبت رکھ دے نے اللہ پاکونا انو کو شادگی والا کھلا رزق اطاف فرما حضرات عزیب اکار ہندرہ توجہ رکھنا حالات و واقعات و آٹے سامنے نے برد خلاقی برد لحاظی اور برد میزی اپنے اروجتے ہوئے بس وہ کیڑا فتنہ ہے جنہوں فتنہ کہہ سکتے ہو جساڑے کھبے سجے موجود میں بڑے تکلیف دے حالات میں سمجھ نہیں آرہی کہ ان حالات اندر میں کتوں اپنی بات دا آغاز کرا کتے لے آکے میں بات انو ختم کرا پہلے ایک دعا میں کریے اللہ سانو سب فتنیاں تو محفوظ کرنا چلو شرابیاں زانیاں ڈانسر لوگا چھوٹے سیاست دانہ دے اندر فتنے ہے ہی سن لیکن غصہ نہ کرے دین دارا جبی ایسی سختی آگئی ہے ایسی بدخلاقی آگئی ہے اللہ دی قسمیں مکہ بہ کے بھی چھوٹ بول دینے مدینے بہ کے بھی چھوٹ بول دینے کسی تے تومت لانا کسی نو بحزت کرنا منافقت کرنا شرارت کرنا اہویں عادت پہیئے کسی نو تکلیف دیندی میں دے در گئی ہیں جدن دی میں حدیث پڑیئے اور صحیح حدیث ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کسی بندے دے بارے چھوٹی گل کئی چھوٹی تومت لائی کان کھولے ہو اینا ٹکڑا ہی کافی جہ جمعہ آستے جہ دے اندر زمیر ہے جنہوں انجام دا فکر ہے فرمایا جنہیں کسی مسلمان تک تومت لگائی سنی سنائی ایسی گل کئی جڑی خرابی ہو دے اندر موجود پھر بولو موجود فرمایا اللہ پاک اس بندے نو جہنم دے اس پورشن اندر ٹھہرائے گا جتے جہنمیاں دی پیپ گر دی حتی یا خرجہ ممہ کال توجہ نا جملہ سوڑ لو صحیح حدیث دا فرمایا ہاں کونی دیر تک وہ تھی رہے گا اللہ یہ کہ توبہ کر لگا ہے یا اس بندے گھڑو جا کے مافی مانکیاں پڑا معاملہ صاف کر لگا یا رو ماف کر رہے آجے مذہبی طبقے دیاں زبانہ وینہ انیاں اوارہ ہو گئیاں نے تنظیمی فتنے جماعتی فتنے انتظامیاں فتنے میرا لیکن ہر مذہبی بندہ وینہ ایک دو جنہوں پاجگئی پہندہ ہے عزت دا قاتل رتبے دا قاتل پرلے درجے دا حاسد اور حسد اوہ کش کروارے ہیں کہ پرامان دیا کھا جا پینا دا دیا آ کوئی نہیں رہ گیا اور والدین دے معاملات کاروی جڑے نے جیل خانے ساڑے پڑ گئے تو بہت زیادہ فتنے دا دہورے تے حباب زیب کار گل سنو ساہ ساڑے کو بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں میں اللہ دی توفیق نہ اے توانو اوہ آج موضوع سنانا ہے کہ لکھا من سونا اکپاسی ہوئے اور جڑا موضوع انشاءاللہ آج میں توانو سنانا ہے اوہ موضوع اکپاسی ہوئے اللہ دی رحمت دینار لکھا من سونا بھی آج دے فکری اور روحانی موضوع دی عظمت دا مقابلہ کا زگدہ اور موضوع ذرا دو اجو نہ سننا میں کوشش کرنی ہے دو اڑائی گھنٹے دی گفتگو دس پندرہ کتابان دا خلاصہ میکسیمم اربعین دقیقہ چاریس منٹ دے اندر انشاءاللہ کوشش کر کے میں مکمل کر دینا ہے تو علی میں پھر دعا کرنا تو اڑیتے بڑیاں امیددہ و بستانے جنہاں نے ٹوپیاں رکھیاں نے دھاڑیاں رکھیاں نے جڑے مسدہ چاندے ہو جڑے مدرسیاں چاندے ہو تو اڑیتے نال امیددہ و بستانے جڑے اول وقت خطبہ پڑھ دے ہو اپنی ذمہ داری نو سمجھو اپنا کردار ادا کرو خطبہ صرف خطبہ نہ سمجھیا کرو انہوں ایک پوری تربیت اور ایک سبق سمجھیا کرو تاڑی توجہ ہوئے کہ گل منو وزیرہ بادی یاد آئی ہے تو میں تو انو سنانی ہے مختصر خلاصہ ہوئے کہ ایک جگہ تے نا چگڑا ہو گیا ایک جگہ تے چگڑا ہو گیا اٹھ رکھن دا او گونڈی کہندہ اسی کہ نہیں اے جگہ میری ہے او جید کاروالا کہندہ سے نہیں اے جگہ میری ہے خیر فیصلہ ہی تھے آکے ختم ہویا او جید کندہ سے نا جگہ میری ہے او نے کہا میرے نہ بیس نہ کر اے تیرا مستری جو فیصلہ کر دے گا نا منو قبولے حالا مستری ہوتے کارکام پہ کردہ سے تے او مستری بول پہ آ او کہہ لگا میں ادھے کارکام کرنا مستری اے ناماتے تو منو کہنا جو میں فیصلہ کر دے گا اوہ ٹھیک ہے تے ایک حال تُو کڑی بنیادتے کہی اے تو اڑے سارے علی اگلا جواب سبق جے وزیرہ پاچ ایک مولانا بڑے متقی اللہ دے ولی ہوئے نہیں مولانا عبد الرحمن عطیق بڑے نیک انسان سا وہ بھی بڑے ستائے گئے سا ظاہر ہے جنہیں حاکدی گل کرنی ہے چمچا گیری نہیں کرنی ہے زمیشہ تیانی ہاں نے وہ بندہ کو کہنے لگا تینوں میں منصف اس واسطے بنایا ہے کہ میں دنوں رکھے ہیں تو مولانا عبد الرحمن عطیق پیچھے جمعہ پڑھنا ہوا میرا اندر کہیں دے کہ تُو انشاءاللہ نائنصافی نہیں کرے گا لوگ کہن یار تُو امین پر وزار علی مسجد نماز پڑھنا ہے تُو نائنصافی تُو منٹ گمری علی مسجد نماز پڑھنا ہے تُو نائنصافی تُو مسجدہ صدر ہے تُو نائنصافی تُو مسجدہ امام ہے تُو نائنصافی تُو میرے پیارے بھائیو اے ہوئی میں دسنا چاہنا جمعہ پڑھائی جانا پڑھائی جانا پڑھائی جانا یہ بھی کوئی قابلیت نہیں جمعہ پڑھائی جانا پڑھائی جانا یہ بھی کوئی نجات نہیں سینے میرے ٹھنڈ پاؤ اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے اور موضوع میں توانوے دسونا ہے خبرے فتنے سجے فتنے اگے فتنے دیوچی بولو پچھے بلکہ اتے فتنے تھلے فتنے ان فتنے دے دور اندر توانو میں آج دسونا اے وے کہ کوشش کرو کہ اللہ تبارک بطالہ دے قریب ہو کے زندگی بسر کرو آئی توانو میں ایسے عمال داست دینا آئی توانو میں ایسی ہیں نیکی ہیں داست دینا جنہاں بارے رسول پاگل اسلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اے عمل کردہ ہے نا وہ بندہ راب دے نیڑے ہو جاندہ ہے راب دے نیڑے ہو جاندہ ہے بندہ اللہ دے قریب ہو جاندہ ہے تے سبق میں نو سڑاؤ اللہ بندے دے قریب ہو جاندہ ہے ہون ذرا ایس موضوع تے آپ ہاں گفتگو کرنیئے اور میں جیڑے آئیت شروع اندر پڑی ہے نا یہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي سَاڑھے سُنے راب دا ایک نامِ الْقَرِيب اللہ تعالیٰ بہو زیادہ قریب ہے اور اللہ دا قریب دو طرح دے ایک قریب عام یعنی ہر بندے نو اللہ دا قریب ہے کہ میں ہر بندے دا ہر عمل اللہ دے علم اندر ہے کوئی شئے اللہ دے قدرت تو بار نہیں کہ کوئی شئے اللہ دے علم تو بار نہیں ایک اللہ دا قریب خاص جیڑا اللہ اپنے خاص بندیاں نو نصیب کر دے نمازیاں نو نصیب کر دے دینداراں نو نصیب کر دے کی کر دے یعنی موضوع میں انشاءاللہ اے بیان کرنا ہے او کیڑے عمال نے جنہ دنالب بندہ راب دے قریب ہو جاندہ ہے تیر راب اپنے بندے دے قریب ہو جاندہ ہے اچھا اے تھے ایک گمرائی بھی یہ ایک غلط فہمی بھی یہ توجہ رکھنا گمرائی بتا کی یہ کئی لوگ اللہ دے قریب ہو نواز تے کرو نکلے تے کوشش میند کردے 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 اور راب دا قرب دلاش کردے کردے شرک دیاں وادیاں چے جاڑ گے شرک دیاں کھائیاں چے جاڑ گے اے جنہی قبر پرستی ہے راب دا قرب نہیں اے جنہی مزار پرستی ہے راب دا قرب نہیں اے جنہیں ملنگا دے بابیاں دے پیران چے لوگ ڈک دینے نا کہ اللہ دے قریب ہو جانگے اے اللہ دا قرب نہیں یا ننگا شرکے اللہ فرما دے کہ یہاں لوگاں نے میرے قریب ان واسطے مختلف واسطے وسیلے کبران دے کارلے بابیان دے کارلے اور انہوں نے سمجھیا اے ساڑھے سفارشی نے جنہی دیر تک ایسی انہوں راضی نہیں کرنا انہوں نظروں نیاز نہیں دے نہیں انہوں دے گئے ایسی پیش نہیں ہونا انہی دیر تک سانو اللہ دا قرب ملنا اللہ فرما دے نے خالق میں نہیں ہی سمجھ دے سانو لیکن میرا قرب لین واسطے کبران دے جاندے سانو میرا قرب لین واسطے بابیان ملنگا کو جاندے سانو میرا قرب لین واسطے اپنے فرشتیوں دے گیاں مور دے گیاں کڑھیاں سانو فیصلہ با دی ہو پا میں تنسی آہل الحدیث ہو آہل سنہ ہو بریل ہو اہل تشوفوں دویوں بندی ہو جس بھی مکتب ہے فکر نہ تو آٹا تعلق کے میں تو انہوں رب دا واسطہ دے کے کہینا اے تھے قرب دے نام دے بڑے بڑے دین دے ڈاکو بیٹھے جے قرب لب دے لب دے رب دے شرک نہ کر لیا جے توا میں کرنا محبتنا آمین کہنا اللہ پاک سا انہوں قبر پرستی دے شرک تو محفوظ فرما مزار پرستی دے شرک تو محفوظ فرما اچھا کئی لوگ اللہ پاک دے قریب ہندے ہندے تیر رب انہوں قریب کر دے کر دے مشرک مر گئے اللہ تو احیت موت نصیب فرمائے دو جی ایک غلط فہمی ہے اے غلط فہمی بیٹا صورت سبا دے اندر اللہ نے حال کی تھی ہے جیڑا بندہ اندہ میں کلیہ دار القرآن نہیں پڑھے جامعہ سلفیاں نہیں پڑھے درس نظامی نہیں پڑھے وڑی معذرت بیٹے میں انہوں پینتک منٹ چائی دینے انشاءاللہ میں پوری زندگی دا سلیبز تو آڑے سامنے رکھنا ہے اور تمہیدی گزار شاک بھی بار بار یوٹوپ تے عبدالمنان راسخ نامی میرے چینل تے سن دے رہا جے احباب زیوکار ذرا توجہ رکھنا دوسرے لوگانوں ہو گئی ہے غلط فہمی اللہ فرماندے نے میں کسے نوں چار ٹکے ود دے دیا کو چار چھلڑا ود دے دیا کو پیسے رپیے ود دے دیا یا کو اولاد زیادہ دے دیا میری اولاد بھی اللہ فرماندے نے میرے قرب دی دلیل نہیں تھے اچھی بولو غلط فہمی دور ہوئے اللہ فرماندے نے نیرہ مال بھی میرے قرب دی دلیل ہے تو اسی ذکر نہیں کر سکتے بول نہیں سکتے خطیب تو انہوں بلا سکتے ابھی مسئلہ زیج رکھو چیخ چیخ کے سبان اللہ کہن دی لوڑ نہیں لیکن میں تو انہوں اگر دین دی گل سمجھ آکے مخاطب کرنا ادھی گنجیش احادیث اندر موجود ہے ہوا اللہ پھر میں کسے ویلے عرض کر دیں گا ذرا توجہ میروا رکھنا کئی لوگ ساری زندگی حاجی صاحب یقین کرو میں ڈانسرانو ویکی ہے دنیا دارانو ویکی ہے سودھ کھورانو ویکی ہے بڑے یا بڑے یا لوگانو ویکی ہے کسے ویلے کلپ نظر تو گزرد ہے اچھاو ڈانس کر دینے زنا کر دینے شرابہ پین دینے سودھی کرو باہر کر دینے رشبتان کھان دینے بانڈا نہ بنا دی کمائی کھان دینے کوٹھی یا گڑی یا پیسے یا بڑا وڈاموں کر کے پتا کی کہیں دے اللہ دا بڑا شکرہ اللہ نے سانو بڑی عزت دیتی ہے ٹانسر کی کہیں دا اللہ نے بڑی گلوکار کی کہیں دا سکرین تھی آکے اللہ نے بڑی اور بہت بہت تا تو گڑی روی عزت سمجھ لیا تیرے خزانے کرون لڑو بھی زیادہ ہو گئے نے جاڑا مالا لاؤ اے پیری فقیری ملنگ پڑے دا جو سسٹم ساڑے ملک جی چالے پہ ہے اے دے سادہ لو مسلمانہ دے عقیدے لٹ دے پھر دے دین دے لٹے رہے اور جنہیں بابے ملنگ چکی پھر دے جاؤ نبے فیصد بابے ملنگا دا جا کے انٹرویو کرو رابدی قسمیں انہوں نے نماز جنازہ دیاں دعاوں ہی نہیں دیاں دیاں انہوں نے قرآن پاک دا سادہ ترجمہ ہی نہیں دیاں دا شکر کرو تو اس مسجد ترجمہ کلاہ جا رہی ہے مندرگڑی ترجمہ کلاہ جا رہی ہے منٹ گمری ترجمہ کلاہ جا رہی ہے عائشہ مسجد ترجمہ کلاہ جا رہی ہے اللہ انہوں نے مسجدہ نو عباد فرما دے اس وہاں سے چار ٹکے بہت مل جان کوئی اردہ اچھا مل جائے یہ بھی نہیں سمجھنا کہ پتہ نہیں میں اللہ دے کنہ کریمہ میرا جملہ سنکے جاڑا اتاری جنہ تیرے کڑ پیسہ بوتا ہے تیرے تے ذمہ داری بھی اس قدر زیادہ ہے تے تیرا حساب بھی اس قدر زیادہ ہے اور چھوٹے کٹھے چرینہ کرائے دے مکان چرینہ سینے ٹھنڈ پائے ہو کوئی عیب دعا کرو اللہ مال دوے تے اللہ نال سہنو دین دا خزانہ میں عطا فرمائے تو حباب زیبکار اے بھی غلط فہمی بندے نو اپنے ذین دے اندر نہیں رکھنی چاہی دی تو باہر صورت اللہ پاک نے نبی پاک نے بھی فرمایا حدیثِ قدسی ہے کہ جدو میرا بندہ میرے والے ایک گٹھا ہوندہ ہے اللہ فرما دے میں پورا بازو ہوتی طرف آنا میں دو گٹھا ہوتی طرف آنا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ زِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِ اَتَئِتُهُ هَرْوَڑا فرمایا اگر میرا بندہ ایک بازو میرے والا لاندہ ہے نا تو میں دو بازو ہوتے والا لاندہ اگلا جملہ سنے ہو اللہ فرما دے نے ساڑھی کیوں کہا تھے میرا بندہ سچے دلو اِنْ أَتَانِي يَمْشِ اَتَئِتُهُ هَرْوَڑا میرا بندہ جب میرے والا چالکی ہوتا ہے اللہ فرما دے نے مَيَوْدَا رَابُ عُدِيَّ عَلَيْنَ لہٰذا مَيُوز ہون دی بھی ضرورت نہیں جے کوئی گناہ ہو گیا ہے کوئی وعدہ کٹا ہو گیا بیٹا میرے الویخ کوئی سودی لینڈ دین ہو گیا ہے کوئی ہو جیا کوئی پہنانا مواملے چوئی وعدہ کٹا ہو گیا اپنا کھاتا کلیر کر توبہ نسوح کر تو میں ماشاءاللہ تبارک اللہ آج موضوع تو آنو اے سننانا چاننا ہوں زیادہ تو زیادہ بس پچیس تیس منٹ میرے کو رہا گئے نے کہ بندہ اللہ دے قریب کی دوں دے تے اللہ اپنے بندے دے یعنی انہوں سادہ کر لیے آئیدہ میرا موضوع قربت کی راہیں کی موضوعیں قربت کی راہیں مثال دے طور تے رسول پاک علیہ السلام تے قرآن پاک آیا ہے اوہ دے چل اللہ تعالیٰ فرمان دے ہروں بندہ اللہ دے بڑا قریب جڑا بندہ ہر نیکی دے کامچ پیل کر دے کی کر دے واہ محمد حسین شیخ پوری میں تیرتے قربان جاما تو میں نے جیدوں میں یاد انہیں نبی پاک دے میں بڑھتے یاد انہیں فَاسَحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا اَصَحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَظَحَابُ الْمَشْعَمَ دِمَا وَظَحَابُ الْمَشْعَمَ وَالصَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَاہِكَ الْمُقَرَّبُونَ کہ دیکھ مسجد واسطے اپیل ہوئی ہے مدرسے واسطے اپیل ہوئی ہے پہلے 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 ازان ہوئی ہے پہلے ہر کم جو فرمایا جڑا بندہ نیکی جو پیل کردھا ہے بیٹا ہے کاپی دے جا کے جملہ لکھیں اللہ فرما دے اے میرے قرب دی دلیل ہے اوہ فتنیاں دی اماجگاہ اندر بھی اوہ بندہ میرے قریب ہے تے میں ہوا دا رب ہوا دے قریب آئی میں اے بھی بیان کر سکنا آئی دے خطبے دے اندر جملہ پسند آیا دے توجہ رکھنا کہ جڑا بندہ جیوے جیوے کعبہ تلا دے قریب ہو جاندہ ہے اچھی بولو اپنے رب دے بھی تے رب ہوا دے تے دعا کرنا اللہ بار بار بیٹا اللہ دیا پھیریاں نصیب فرمائے اوہ بھی بندہ اللہ دے قریب آئی جیدے موچ زبان آئی تومت بھی لگ گئی ہے لوگا دیا بکوا ساتھ بھی سن دا ہے ایدر لیاں اوہ در لیاں بھی سن دا ہے تے اچھی بولو ٹکراؤ کردہ بولے نہیں الجاؤ کردہ مستی رہی دا ہے تے اللہ دے ذکر جی مصروف رہی دا ہے اور اوہ دے دیل چگال بیٹھی ہے کہ میں جواب نہیں دینا وقت انشاءاللہ جواب دوے گا وہ جیڑا بندہ الجاؤ نہیں کردہ ٹکراؤ نہیں کردہ لڑا ہی نہیں کردہ مست رہ کے صرف اٹھ کے اللہ دی یاچ رگا رہی دا ہے ایسا بندہ بھی راب دے قریب ہے تے اچھی بولو راب سے بندے دے قریب ہے سخی بندہ اللہ دے بہت قریب ہے تے سخی و انواستے کو ملانر ہونا ضروری نہیں آجی صاحب میں اٹھتی تقریرہ اندر گلک ہے چکہ ہیں سخی ہونا اس تے ملانر ہونا ضروری نہیں بیٹا پندرہ ہزار لین ہے وی ہزار لین ہے او دے چومی پائیسو روپیہ سیڑتے کر دے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت دے انتے انہو سخییاں چھو اٹھائے گا صحابت ہوئے جڑی سودی امیزش تو پاک ہوئے رشتودی امیزش تو پاک ہوئے حرام دی امیزش تو پاک ہوئے لو جی جے میں اینجی داستہ رہا پھر تے سارا خطبہ انجی گزر جائے گا ہون میں انشاءاللہ تو آڑے سامنے بڑے ہی اختصار دے نال پانچ عمل بیان کر لگا جنات نال بندار رابدے قریب ہو جاندہ ہے اللہ اپنے بندے دے قریب ہو جاندہ ہے سامہ دی دوری پتا نہیں کتے ٹوٹ جانی جے آ جملہ جے میرے آج دے سارے خطبے دی مین ریڈ دی ہڈ دی مین پوائنٹ میں اللہ دی توفیق نہ ہے خطبہ اس لئی کر رہے ہیں کہ میرے بھائیوں فتنیاں دا دور دے بچو کرانچ بیٹھو بیوی کو بیٹھو بچیاں کو بیٹھو کرانچ قرآن کھولو کرانچ بچیاں نبیہ کے ترجمہ پڑو تے توانو موت اس حالت اندر آوے کہ تسی اپنے رابدے قریب ہو تے سونا رابد تو اڑے قریب ہوئے ہون میں پنچ عمل اختصار نہ بیان کرنے نے زیادہ تو زیادہ پنچ پنچ منٹ لگے جانگے سنو حضر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دوں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب عُجِيبُ قَعْوَةَ الدَّعِي ذَعَدَان فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ پاک اپنے بندے دے قریبے دے بندہ اللہ والے جل کے آئے تھے اللہ تھا اڑ کے ہوں گا گناہ گارو اللہ دے تو اٹھا انتظار کر دے سو تو توبہ کر لو حرام تو توبہ کر لو زنا تو توبہ کر لو بدیاں بدکاریاں تو توبہ کر لو اللہ فرما دے نے میتے قریبا آئیے صحیح البخاری دی میں ایک کروائے سنانی چاہنا فرمایا وَمَا تَقَرْرَبَا عَبْدِي اِلَيَّ بِشَيْئِنَ اَحَبَّا اِلَيَّ مِمْ مَفْتَرَسْتُهُ عَلَيِّ نبیل اسلام فرما دے نے اللہ پاک فرما دے نے بندہ جنہ جنہ چیزاں دے نال میرے قریب ہون دی گوشش کر دے فرمایا قربدیاں جنیاں بھی رامانے جنہ رستے بھی بندے نو میرے قریب کر دے نے اونا جو سب نالو پہلی راہے بندہ میرے فرزان دا پا بند ہو جائے پنجان نمازان دا پا بند ہو جائے جنہ مالدار دے زکاة دا پا بند ہو جائے جنہ رمضان آگیا دے روزیاں دا پا بند ہو جائے جنہ پیسہ اللہ پاک نے نانو نفکے خرچے تو زیادہ دے تیدہ حاج کر لوے فرمایا جنہ بندہ میرے قریب آنا چند ہے میرے قربدیاں لزتا لینا چند ہے ادلے بے سیوے کے میرے فرزان دا پا بند ہو جائے جنہ بندہ فرز دی پا بندی نہیں کر دا قدی بھی اللہ دے قریب نہیں ہو سکتا بے نماز قدی اللہ دے قریب نہیں ہو سکتا بے روز قدی اللہ دے قریب نہیں ہو سکتا کٹھیاں دے گڑھیاں دا مال کے حج فرد ہو گیا حج نہیں کی دا قدی اللہ دے قریب نہیں ہو سکتا زکاة دے معاملے چے ڈنٹی مار دا کدی اللہ دے قریب نہیں ہو سکتا فیصلہ بادیوں میں دسنا چلنا رابدِ قرب بھی نہیں ہے جے فرض نماز اول وقتیں پڑھنی ہے روزیاں دا انتظار کرنے کہ اللہ دے پیار جب کھیاں رہنے ہیں رب پیسہ دوے تے دس روپئی زکاة اندر وعد دینے نے رمضان المبارک دے روزی رکھنے نے جی اللہ توفیق دوے تے بیت اللہ دیاں بھیریاں بانیاں نے لاؤدرہ معبد نامین کہو وہاں بنیاد میں بیان کر دی تھی اللہ سانو فرائض دا پبند بنا دے کئی عیدہ شوق نہ پڑھ دے نہیں تیو چی بلو جنازے شوق نہ پڑھ دے نہیں فرض نماز نہیں پڑھ دے بیٹا اللہ پاک دی کر عبدی دلیل نہیں فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلَ حَتَّى اُحِبَّا فرمایا فرض دی دیگی تو بعد حدیث باغ دا ترجمہ سننا میں ایمان تعدہ کرنا فرمایا فرض دی دے دی دو بعد جیمے جیمے بندہ نفلی روزی ہے جا اگے باد دے نفلی حجہ چا اگے باد دے نفلی رکھتا دے سیدین JASON اگے باد دے فرمایا فرض دو بعد جیمے جیمے بندہ نفلی عبادت در اگے باد دہ رہن دے میں اللہ اس بندی دا محب بن جانگا تے میرا بندہ میرا محبوب بند جان دے اے ربو الالامین دے قرب و آستے کسے قبرستان جا کے لتا لڈ کھان دی لوڑ نہیں کسے دربار مزارتے جا کے کٹنے ٹیکن دی لوڑ نہیں کتے مجاور بن کے بیٹھن دی لوڑ نہیں بس فرائز دیناڑ بہت زیادہ معبد کریا کرو بڑے تھوڑے لوگ نے جنہاں فرض دی نماز دیناڑ معبد ہے بڑے تھوڑے لوگ نے کہ جماعت جان دیئے تھی ہو دی جان جان دیئے فیصلہ با دیئے بس ایتھے آ کے زندگی گزارو جماعت کی چلی گئی ہے سمیلہ جان چلی گئی ہے اللہ تیری زندگی دا کنٹہ ہی بدل دے گا اللہ تیری زندگی دی مٹھاس ہی بدل دے گا پھر کوشش کر سنتا نہ معبد ہو جائے نفلہ نہ معبد ہو جائے کوشش کر اللہ تعالیٰ ذکر اذکار دی توفیق تا کر دے لوگ جی پہلی حدیث بیان ہو گئی ہے سب نہ لو پہلا خوش نصیب جنہاں فرائز دے پبندی کر دے پھر اس تو بار جیوے جیوے نفلی عبادت اگے بڑھدہ چلا جائے گا اللہ پاک انہوں قربت خزانے عطا کردہ چلا جائے گا اور سنیدنا دوسرا عمل جنہاں رسول پاک نے بیان فرمایا ہے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَا أَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دُجِيه دی ازرا توجہ نہ سنے آجے یہ دی اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اقراب ما یکون رب من العبد پہلے سی بندہ اللہ دے قریب کے میں ہندہ ہے اور نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ اپنے بندے دے قریب ہندہ ہندہ ہے اقراب نبی پاک نے فرمایا سب نلو زیادہ قریب اپنے بندہ ہے اللہ اپنے بندے دے او دو ہندہ ہے فی جو فی لیل الاخر جدو راہ دا آخری پیر شروع ہو جانتا ہے فجر تو پہلے دیڑا کینٹہ تو کینٹے دا ٹائم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے او دو اللہ اپنے بندے دے قریب آکے اعلان کر دے او دو بندہ آکے اللہ اپنے بندے نو آکے آفرہ کر دے بخشش منگلے میں معاف کر دیا گا رزق منگلے میں عطا کر دیا گا شفاہ منگلے میں عطا کر دیا گا میرے اردو اٹھے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے لولے نہیں جے لنگڑے نہیں ادھر ویکھے ہو جے بے باس نہیں مزایا نہ کریا کرو اس ٹیمتے اللہ دا ذکر کریا کرو اس ٹیمتے اللہ پاک دا دروازہ کھٹ کھٹایا کرو اس ٹیمتے اللہ پاک دے سامنے رویا کرو صرف ایک حدیث سنا کے میں تجہ عمل بیان کرنا میرے اردو اٹھے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک بندہ آخری پیر اٹھ دے تھکی ہے نیند نو بڑا پیار کر دے لیکن نیند گربان کر کے اللہ پاک دے سامنے آ جاندہ ہے نبی پاک نے فرمایا یو حبو اللہ اللہ پاک انہوں نے محبت بھی کر دینے و یستب شیرو بے ہی اللہ انہوں نے کے خوش بھی ہن دینے اگلا ٹکڑا سنے ہو و یزہ کوئے لئی اوہ فجر تو پہلے فتر پڑھ لیا ہندہ ہے یا نفل پڑھ لیا ہندہ ہے اللہ انہوں نے کے مسکرہ پہن دینے فرمایا اللہ آواز آلان دینے ادی راتی رحمت رب دی کرے بولند آواز آلان منگڑ والے یہی کارن کھلا اوہ دی رحمت دا درواز آلان چھاڑ درواز آلان مولا والا جو غیران دے در جاوے اوہ نام راد روے ویچ دنیا اوہ کدی مراد نپاوے رب فرماوے جے کر بندہ مینو آن بھلاوے لبی کا یا عبدی کما تی رحمت بخش شباوے ناو جی میں دعا میں کرنی ہی میں دیکھ رہے ہیں ہم بڑے بڑے نیکو کار چھیرے بھی بیٹھے ہیں اللہ آسانو فجر تو پہلے وطر پڑن دی لذت نشیب فرما دے اللہ اس ٹیم دے چل دو ہی نفل نشیب فرما دے اور بیٹا کم از کم دو نفل پاڑ لو اے ہی تو آڈی تحج ہو دے بیٹے کم از کم آسانو دو پہلے نا پانچ وجہ دو پہلے پہلے بے اخلاق کدوں دے تقریبا یاران کنٹے دی رہا تو گئی ہے تقریبا تقریبا میرے پاہی کم از کم وطر ہی پڑھ لیا تیری ایتہ جو دو گئی ہے دو دو کر کے چار رکھتاں پڑھ لیا ایتہ جو دو گئی ہے اینا دربارہ مزارہ نوں بے باب کر دیو اور تحدد تیم اپنے مسلطیں بچ جاؤ اپنے مسلطیں آ جاؤ بیٹیاں بہنا ماما دی خدمج گزارش کرانگا سارا تیان اپنے خامد وال نہیں رکھی دا بی بی کو جی تیان نفلا وال بھی کر لے کوئی تیان مسلح وال بھی کر لے کوئی تیان وطر وال بھی کر لے ٹھیک ہے تیرا خامد عزت کر کھلا پلا اپنے حق سارے ادا کر توجہ رکھنا لیکن تیان تھوڑا جی اپنے رب وال بھی کر کے میں اللہ دے بھی قریب ہونے تیان تھوڑا جی موت وال بھی کرتے قبر وال بھی کر جنہ کرا دیاں در بی بیاں سیانیاں لے نا جنہ کرا دیاں در آورتاں سیانیاں لے نا ہر رویلے خامد وال دور بھی ان کر کے لے نا بیٹھیاں رہی دیاں اوہی آورتاں بڑیاں سوکھنا زندگی گزار دیاں بس کھانا دیو عزت کرو جی کر کے بلاؤ جنی محبت ملیو دیو زیادہ محبت دیو ورنہ کوشش کرو زیادہ وقت مسلح تے گزر جائے زیادہ وقت وٹر تے گزر جائے زیادہ گزر اللہ نال گاتاں کر دیاں وقت گزر جائے لو میں دعا کرنا ذرا آمین کہنا اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ساڑھییں خواہ تینوں بھی مسلح تے بین دی توفیق تا فرما حضراتِ زیوہ کار انترہ تیسرا خوش نصیب دے سوڑ لو جنو بندہ اللہ دے بڑا قریب ہو جاندہ ہے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عِنِّي فَإِنِّي قَریب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ذَادَانَ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَا اللَّهُمْ يَلْشُدُونَ اللہ قریب ہے تے بڑا بیہار کر دا ہے ٹکینا دی خاطر اللہ تو دور ٹور گئے ہیں حضرات تیزی وکار ہون تیسرا خوش نصیبی شوڑ لو پیغمبر نے فرمایا اَقْرَبُ مَا يَقُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَا سَاجِ دُنَ فَاَقْشِ رُوْءَ الدُعَا نبی پاگ نے فرمایا جدو سیدہ کر دے ہو ٹھونگانا ماریا کرو جدو سیدہ کر دے ہو اَلِ ٹھان تانا باس ہویا کرو آقا فرما دے نے جدو سیدہ کر دے ہو سیدہ ٹکے کریا کرو سیدہ لمبا کریا کرو تے سیدہ رج رج کے دعامہ پڑیا کرو کیوں فرمایا جدو بندہ سیدہ ٹک جاند ہے اللہ باگ دے قریب چلا جاند ہے جس بندے دے اندر زمیر ہے نا یا جس بندے دے اندر اللہ دی ملاقات دا شہوک ہے میرا ایک سوال ہی آج دے خطبے اندر کافی ہے پاؤو اَدْرْوِيخ پنتاری سال دا ہوگئے ہیں کوئی پنتاری منٹان دا ایک سجدہ بھی تیرے کو لے گئے سچ سال دا ہوگئے ہیں تیرے کو ستھا سال دا دی اندر ستھا منٹان دا ایک سجدہ بھی موجود ہے اگر کوئی پردی اندر میری روحانی ماں بیٹھی ہے میں سوال کرنا پچپن سال عمر ہو گئی ہے پچونجہ سال دی زندگی اندر کوئی ایک پچونجہ منٹان دا سجدہ بھی موجود ہے اور یہ داڑیاں سنت نے ٹوپیاں سنت نے مسواکہ سنت نے پیرنا پیر لانا سنت ہے اچھی آمین کہنا سنت ہے اور یہ کاری تکبیر دوری تکبیر کہنا سنت ہے پیرنا پیر ملانا سنت ہے اور لوگوں لمبے لمبے سجدے کرنا میرے نبی پاک دی محبوب سنت ہے ماں اضافر ماندیاں نے میں نبی علیہ السلام نوبے اندھی رات میں اٹھ گے نبی علیہ السلام سعیدے اندر روندے بیٹا تیرے دکھان دا مدعویٰ سعیدے اندر ہے تیرے دکھان دا علاج سعیدے اندر ہے اللہ دیریاں ساریاں خوشیاں تیرے سعیدے اندر نے چلو جیڑی نماز کاری صاحب اگر پڑنی ہوں دی ہے اے تے بنددی مجبوری ہے کہ تُس ہی اپنے امام دی اقتدا کرنی ہے پر جدوں وطر پڑو تے بڑے نٹ کے وطر پڑو جدوں نفل پڑو تین وری نہیں تین سو وری بھی سبحانہ ربی العالی پڑو سبحانہ کدوسن رب الملائکہ تیورو کہتی اے تین سو وری پڑو سبحانہ کاللہمہ ربنا وابیہم دیکھا اللہم مغفر لی کہتی ادھا ادھا کہیں تھا پڑھتے رو ہاں خیر وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ میں تفصیل بیان کردہ نبی علیہ السلام نے اللہ پاک نے فرمایا وَسْ جُد وَقْطَرِب سونیا سجدہ کردہ جا دے ساڑے قرب دیا منزلہ چڑدہ جا سبحانہ بیان کردے رہے نبی علیہ السلام میں اڈھا لمحہ سجدہ کردے آئیسا بے کرویچ میں پڑھیا آپ سجدے گئے سبحانہ باندھنے انتظار کردے رہے سانو دے اے ہی ڈر پہ گیا اٹھ کے بے کیے کہ سجدے دی حالت اندر نبی پاک دی روحی پرواز نہ کرگی ہوئے میں دعا کر دینا محبت نامین کہوے آجے قبولی دیا دی کڑی ہے میں رحمت نال چھولی پرجاما کہو آمین ایتھے کنی دیر رہنے ہیں جوان میں ٹر گئے اور پائیدہ منو نا نہیں ہوں دا دس پندرہ سال ربانی مسجد میرے مگر جمعہ پڑھے ہے داروں قرآن پڑھے ہے منو اس نوجوان دا نا نہیں ہوں دا شکل میرے گے دعا کرو اللہ قبر نور نہ پڑھ دے قاری عبدالمنان صاحب فوت ہو گئے ساری زندگی میرے مگر جمعہ پڑھ دے رہا دعا کر دے ہو اینا دے ہو نا دا ہاتھ کے نا اللہ قبر نور نہ پڑھ دے جانا میں مہیے دے جانا تشیمیے میں رحمت نال چھولی مصرہ میں پڑھاں گا محبت نہ درد دل نہ آمین کیا جے بہمیں آج تائی کیا جے میں رحمت نال چھولی پرجاما سر سجدے ویچ رکھ کے مولا مر جاما بزار اندر بھی مرنے گلی اندر بھی مرنے میں رحمت نال چھولی پرجاما سر سجدے ویچ رکھ کے مولا مر جاما تیرے حکمہ نال میری وفا ہوئے میری کوئی بھی نماز نہ قضا ہوئے دل کر دے مڑ مڑ تیرے کر جاما میں رحمت نال چھولی پرجاما سر سجدے ویچ رکھ کے مولا مر جاما ہر روز میں تیرے اگے آن کھلو ناما اے توڑے جذبات دی میں اکا شیویا کرنا اے ربنا پیار محبت دیاں گلان کریا کرو میں ہر روز تیرے اگے آن کھلو ناما تیروں رو کے ترلے پو ناما ہر روز تیرے اگے آن کھلو ناما رو رو کے ارزان سنو ناما دنیا اتو میں تینو رازی کر جاما تیری رحمت نال چولی پر جاما سر سجدے ویچ رکھ کے مولا مر جاما سجدے دے محنت کرو بیٹے سجدے دے محنت کرو جس بندے دا سجدہ جنہ لمب ہے انہوں اللہ شکینت بھی انہیں اتا کر دے اللہ انہوں سکون بھی انہیں اتا کر دے لو جی معبتنا سارے آمین کے آج اللہ جی سجدہ کرن دی توفیق دیتی ہو تے لمبے سجدے کرن دی توفیق تا فرما دے حضراتِ زیوکار ہن چوتھی تے پنجمی گار سننا فرمایا اے جیڑا لمبا سجدہ نا میں بیسے تجربہ بھی تو انہوں داست دینا تھے مطالعہ بھی داست دینا لمبے سجدے ناالکھا چہیہ بھی ہوں دی جے لمبے سجدے ناالبندے چہ شرم بھی ہ ہم دی جے لمبے سجدے ناالبندے دے replchester نور بھی اتر دا جی لمبے سجدے ناالبندے دے شخصیت پالش بھی ہوں دی جے آنسو بھایا کر تے لمبے لوںبے سجدے کریا کر پتر دردر تے طکے کھا ہم دی ضرورت نہیں بھر سورت ہم چوتھی گا لبی الاسلام دی سر لو آپ الاسلام نے فرمایا عورت پردہ عورت جی تو کرو باغ نکل دیئے ڈاکو شیطانوی عورت دے مگر چل دا رہن دے تے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا بی بیو نظران چکا کے چلے آ کرو تے پردہ کر کے چلے آ کرو اگر نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا وَاَقْرَبُ مَا تَقُونُ اِلَى اللَّهِ وَحِيَ فِي كَارِ بَعِدِهَا نبی باغ نے فرمایا کان کھولے آجے جڑے قیدے نے جی کار عورت واسطے جھیل خانہ ہے جڑے قیدے نے عورت واسطے کار جڑا جی قید خانہ ہے اے قید خانہ نہیں اے قرب خانہ ہے اے رحمت خانہ ہے اے اللہ دا فضل اللہ نے عورت نو کار دی چار دیواری دا ملکہ بنا دیتا ہے نبی باغ فرمادے نے عورت جیویں جیویں کار دے پچھلے کمرے چھے جائی جان دیئے او میں او میں رابطے قریب چلی جان دیئے اے عوارہ لوگ نے بے دین لوگ نے جیڑے ساڑیاں جوان بچیاں نو برہنا اور نیم برہنا اور اوریانی دی کیفیت اندر اے کالجہ جل ہے یونیورسٹیہ جل ہے مارکیٹہ جل ہے مولا جل ہے دفترہ جل ہے اے نا جوان مردہ دینا لے نا جوان بچیاں دی جاب دی کوئی شریعت اندر گنجائش مہی جے اے جاب بھی حرام جے اللہ معاف فرمائے کمائی بھی بڑی خطرے والی جے زیادہ تو زیادہ اگر عورت نے کسے مجبوری دیا پاروں کرو نکلنے نا ایسی فیکٹریچ کام کرے جتے خواتین کام کر دیا نے ایسے دفتر اندر بیٹھے جس دفتر اندر خواتین بیٹھ دیا نے ورنہ میں جی سی خبے سجے میں کسے یونیورسٹی دا نہانی لیں دا جوان بچیاں میک اپ کر کے جو انداز اختیار کر رہی ہیں اللہ دی قسم اسلامی کلچر نہیں جے مسلمانہ دا محول نہیں جے رب دا قرب نہیں جے شیطان دا قرب جے رب دی محبت نہیں جے شیطان دی دوست دی جے ساریاں مسلمان بیٹیاں میریاں بیٹیاں نے ذرا درے دل در دے دل نہ دعا کر دے ہو اللہ ڈگریان دے نال نال اللہ سانو حیادی ڈگری بھی نصیب فرما پتر بچلر کرنا ہے بی ایسی کرنی ہے بیٹا ایٹر ویہ ہے ایم اے کرنا ہے تو ایم اے سی کرنی ہے اور پتر تو حیادی ڈگری بھی حاصل کرنی ہے جے تیریاں اکھاں جے حیادی ڈگری نہیں نا جے تیرے دل اندر خیرت والی ڈگری نہیں اے ساریاں ڈگرییاں تیرے باستے وہ بالے جان بند جان گیاں بہر صورت ہے پنجاب کا لیدہ جڑا باقیہ تو آٹے سامنے میں انہا یونیورسٹی آمدر نشا بھی آگیا انہا یونیورسٹی آمدر بھی غیرتی بھی آگئی انہا یونیورسٹی آمدر بے حیائی بھی آگئی بیٹا سانو عزتان علام کر کے اپنے چیرے لوں ننگا کر کے ایسی ڈگری تے ایسی تعلیم نہیں چاہی دی اپنی بیٹیاں دے روخ مدارس اندر کرو یا میں تے کہا کرنا جے اللہ نے تیروں چارٹ ٹکے دیتے ہیں نا کہر اندر آلم دا احتمام کر لیا کہر اندر کاری شاب دا احتمام کر لیا بہر صورت چوتھی باتے میں میں سلام کرنا ہوں گا عزتدار بی بیاں نو چیریاں کار اندر ٹکنا پسند کر دیا نے کار اندر رہنا پسند کر دیا نے بلکہ امی حمید رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے بارے میں پڑے آئے مسلح دے بیٹھیاں نفل پڑھ رہی آنے نفل پڑھ دیاں پڑھ دیاں سیدے دے حالت اندر گئی آنے دے امی حمید رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی روح پرواز کر گئی غیرت مد بی بی اد مارے میں بیکھی ہے حامد زندہ پرہا زندہ باب زندہ ساری زندگی قدی بزار دی شکل نہیں بیکھی جے جائے کہ بندہ ہے کہ جتی دی خاطر دس غیر مار مد بیس کریں تقرار کریں آخری گل سوڑ لو پھر انشاءاللہ نماز کری کریے اللہ سانو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں سارے انہیں بولے اللہ فرضا دی محبت نصیب فرماتے ہیں اللہ آخری پیر اٹھن دی توفیق تعاف فرماتے ہیں اتر اس ویڑے اٹھ کے نا آج جنہوں دا تو اس ویڑے نیرے چھوٹ کے آنسوں دا دیوانی نا بلاندہ روشن کردہ اللہ نے تیری زندگی دی روشنی ختم کرتی ہے تیری زندگی دی نیرہ ہی تاہیں کہ اس ویڑے اٹھ کے تو نور نہیں لبدا سجدیت سے محنت کر خواتین دی خدمت گزارش کرانگا مسلح بچاؤ آداد گھنٹا پونڈ پونڈ گھنٹا مسلح تے بیٹھو قبر تے نظر رکھو حشر تے نظر رکھو جنت تے نظر رکھو ہر ویڑے ساسوال نہیں نظر رکھی دی کار جہنم بان گئے آجی صاحب میں دیکھیا مذہبی لوگان دے کار بلکل قید خانہ قبر خانہ لڑائی چکڑے دے اٹھے بان گئے جدو مسلح بچڑے نہیں مسلح تے رونہ نہیں اللہ ساڑھی ہیں خواتین نو مسلح تے رون دی توفیق تا فرما دے لہن آخری گل شوڑنا فرمایا گل قدم کرنا فرمایا ایک بندہ آکے کہہ لگا حضرت میرے کو بڑا بڑا گناہ ہو گیا ہے منو محفی مل جائے گی حضرت فرما لگے داست تیری ماں زندہ ہے وہ کہہ لگا حضرت میری ماں تے فوت ہو گئی ہے تو آجی جد کل ماں نہیں اللہ وہ دی قبر نور نہ پھر دے سارے نہیں بولے اللہ قبر نور نہ پھر دے جدی ماں بھی مارے اللہ حسپتالہ دے تقید و مفعوظ فرما لے اے چند دن دی میمانے اے باپ بھی چند دن دا میمانے بترے ڈمتھیں بٹھنا پایا کر جو کو جے ماں باپ دی بچہ تو ہے اے ہی سبب بڑے نے کچھ نہیں کر سکتا دے نظر نہیں چکا آکے رکھ لے کچھ نہیں کر سکتا دے کم از کم یہاں ہی پیدا کر لے کچھ نہیں کر سکتا ماں باپ واسدے اور بگ بختہ دعا ہی کر دیا کر انہوں نے بھیری بڑھ گئے جڑے تیرے چیرے دی مسکرہت بے کے بیماریوں پول جندے نے آکیا ماں فوت ہو گئی ہے تو خیر بندہ ٹر گیا گاہ لگ لی سنے ہو کول شگرد بیٹھا کر لگا حضرت انہیں آکیا میں وڈہ گناہ کیتا ہے تو تجھے آکیا ماں تیری زندہ انہیں آکیا فوت ہو گئی ہے امان دائی تھے کی تلق سے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے میں جنہ قرآن پڑھے آتے نبی پاک دی شگردی کی تی ہے اللہ تعالیٰ دے قریب کرنوالی جڑی نیکی سب نالو زیادہ میرے علم اندر اعوے کے بندہ اپنی مانا نیکی کرے اللہ زندگی پر دے گناہ وہاں فرما دے دے حضرت محمد بن عون رحمت اللہ لہذا دی گال سننا انہیں آواز ماری بیٹھے محمد آج کال عربام نام راکھ دے انہیں جنی تیزی نہ ماں نے آواز ماری نہ اور بھی تا ترگمہ کرنا انہیں انہیں تیزی نہ کہا جی امی فَأَلَا سَوْتُهُ ماں دے لیول دے بتا بسوند دے مطابقے دی بھی آواز ہو گئی تے حضرت فرما دے لے انہیں دیر تک میں نو سکون نہیں آیا جنی دیر تک میں دو غلام زاد کر کے تے اسے کمی دی بھی اللہ کوڑو معافی نہیں منگی اور بیٹا پیر خانہ دے تیرے کارندرے میرے علمہ جمعہ میرا ختم ہو گیا ماں نہ رو باپ نہ لو بڑا پیر کیڑائی باپ نہ لو بڑا پیر کیڑائی باپ نہ لو بڑا دس رابدہ ولی کیڑائی جن نے تینو حلال کھوایا جیڑا تیرا باپ تو ہیر پرستے جیڑی تیری ماں پردے والی شرم والی غیرت والی تو ساری زندگی ہو دے پیر تو ہوگے پینتا روے تو اوہ نہ دے ایک لمحے دی خدمت دہا کا دالی کر سکتا اور یاد جنہ سے ابھی انہیں کہا اللہ دے نبی میں یمن تو چلے ہیں مانو موڑے ہیں تے چوکے تھے بیت اللہ دا تواف کرایا ہے دس و ماں دی خدمت دا حق دا کر دیتا ہے فرمایا بچے آجے تھے درد زیدہ بھی حق دا نہیں کیتا جی دو پتہش ملے تیری ماں نے تکلیف اٹھائیے جی تے ہو دی بھی حق دا نہیں ہویا لاؤ جی میں ماشاءاللہ بڑے ہی اختصار دے نال تو اٹھے سامنے پورا ایک سلے بز راکے دیتا ہے بیٹا ہے دروے کھو اینج زندگی بسر کرو ایک تے فرزان دے معاملے چے غفلت نہیں کرنی اور ایدھر بیکھو گاگ ٹر جائے گا تے پھر آ جائے گا جمعہ سنے چونکہ مارکیٹ آج بین دے ہو گاگ ٹر جائے گا تے وہ چی بولو نصیب دار عزق تے جاندہ ہوری بول دیو نصیب دار عزق تے جاندہ پر زور دی جماعت ٹر گئی تے ساری زندگی واپس آنی اثر دی نمال ٹر گئی ساری زندگی واپس آنی آئی سب نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جن نے بلا وجہ اثر دی نمال چھڑ دیتی اللہ پاک دے سارے دین دے عملی برباد کر دیتا ہے فرمایا جدی جماعت فوت ہو گئی اثر فوت ہو گئی سمجھو دا مال بھی برباد ہو گیا اوہ دی اولاد بھی برباد ہو گئی اللہ فرائز دا پبند بنا دے تے رات دی آخری پیر اٹھن دی اللہ توفیق تا فرما دے بیٹے سجدیاں دے محنت کرو چھوڑو سیاست داننا نو چھوڑو مالویاں نو چھوڑو رشتے دارا نو چھوڑ دے چاچے تائے نو ڈسکنس کرنا چاچے نے اپنا حساب دینا ہے تائے نے اپنا حساب دینا ہے بہنوئی نے اپنا حساب دینا ہے اچھی بولو سارے ملکے بولو سانو اللہ نے کس دا جاج بنایا حسین دے اپنے منجدھلے ڈانو پھیر یہ میں کتے کھڑا میرا کرتو تے ہوئے کہ منو نہ صورت فلق دا ترجمہ ہوں دا نہ ناس دا ترجمہ ہوں دا میری حیثیت تے ہوئے کہ منو تے آئیے تلکر سیدھا ترجمہ نہیں آیا دست بستہ رابدہ واسطہ دے کے کہیں نا اٹھاں بزاران دے اندر کم از کم چار پانچ جگہ تے بلکہ منو کئی دکانہ دا بھی علم ہویا او تھے ترجمہ کلاس جاری ہو تھے بیٹھو ترجمہ کلاس اندر بیٹھنا اللہ ساڑے سجدیاں نو اے ہو جا بنا دے کہ اللہ تمہارک وطالعہ سجدے کریے تو رحمتہ دے سارے دروازے کھول دے اللہ جڑیاں بی بیاں پینا کران دی چار دیواری چھے بیٹھیاں نے اللہ پاک اپنی رحمتنا انہوں نے دوما جہانہ دیا خوشیاں نصیب فرما اللہ ساڑا اپنی والدانہ محبت قدر کرن دی توفیق اطاف فرما جو کچھ لکھے آئے بیچ نصیب ساڑے اوہی توں لینا اوہی میں لینا میری یا تیری یا اکڑا کس کارے توں ہی ٹہ پہنا تے میں ہی ٹہ پہنا سدہ آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کو جو توں لینا نہ کو جو میں لینا جو گزرے گی سو جانا اپنی تے اوہی توں سینہ اوہی میں سینہ میرا تیرا فیصلہ با دیا کی چگڑا ذرا اچھی بولی نہ توں رہنا جی میں حضرت ابن عباس نے فرمایا سی نا میں نہیں جاندہ کہ ماں نہ نیکی کرنہ لو میں بڑھا لہیا ہے کہ میں بھی یہ ہو جا وظیفہ کوئی نہیں جاندہ جیڑا تو انہوں ہونے میں دستان لگا جیڑا بندہ ہے وظیفہ پڑھ دا رہن دا اللہ پاک انہوں اپنے قرب دیاں بلندیاں عطا فرما دے رہی دے چال دے پھر دے پتا کی کم از کم پائیں دہزار وری سے پڑھ دیا کرو ڈیلی کیڑا وظیفہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا آئیناہ اللہ واللہ اکبر حادثہ میں نہیں جاندہ ماں عالمو ذکرن احبہ اللہ من حادہ کلمات العربع اللہ دی قسمیں میں نہیں جاندہ پنجیس سالوں گہنے وظائفتے لکھ دیاں وظائفتے پڑھ دیاں وظائفنوں شکھ دیاں اللہ دی ہاں بندے نوں سب نہ لو زیادہ اللہ دے قریب کر دینا لار اگر کوئی ذکر ہے اووے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اللہ امان در سر اکبری پڑھ کے سناؤ دکانتے بیٹھے پڑھو آئی صاحب بسترے تے نید نہیں ہوں دی پڑھو کھر بیٹھے پڑھو سبحان اللہ اللہ جی تسی پاک ہو الحمدللہ اللہ میں تاڑھ انگلے شکوے نہیں کرتا لا الہ الا اللہ اللہ تاڑھ دو سوا میرا کوئی نہیں اللہ ہو اکبر اللہ تو اڑی ذات بھی بڑھی ہے تیو چی بولو اللہ تیری بات بھی اللہ فرماد نے جا بند ہے میں تنہوں معاف کر کے اپنی پاک تے بڑھی جنت دم اہمار بنا دیتا ہے انشاءاللہ سارے وظیفہ پڑھ دے رو گے انشاءاللہ اور بیماروں پڑھو اللہ شفاہ تا کرے گا بے اولادوں پڑھو اللہ اولاد تا کرے گا اچھی بولو سانو کے سے چھلے دی لوڑ کڑے دی لوڑ بازو اپنے چیک کرو نبی پاک نے فرمایا ایسی کڑا پایا ہی تاگا پایا ہی اے تیری کمزوری جہور اضافہ کرے گا تیری بیماری جہور اضافہ کرے گا سانو کسے چھلے کڑے تاگے تاویز دی لوڑ نہیں ساڑھلی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبری کافی ہے ایک دفعہ سارے امان در نہ پڑھ کے سنو اکو یاری کلے راب والی باقی یاریاں سب خواریاں جنہاں رابدیاں یاریاں چھڑ دیتی ہیں انہیں جتیاں بازیاں بھی کدی یارنہ بھی یارنہ بھائیے جڑے یار بے نماز ہوڑے تھے سکے پرادل پھری بیٹھے نے تو سمجھنے بے نماز تیرنا وفا کرنگے اللہ سانو اپنا قرب نشیف فرما سبحانہ ربکا رب العزتی وَسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمُ اَحَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ پڑھو اللہ بند گلیاں چھوئی رستہ دے دو گئے گا فیاں بلوں کوئی پریشان ہے سیت بلوں کوئی پریشان ہے کوئی پیوٹ کسے لٹکی اٹکی ہے کچھ ہی بولو کی پڑھنا ہے سارے نہیں پڑھ دے